لبیت اللہم لبیت عشاء کے وقت میں آپ نے مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں اسلام بھائی مل کر جماعت کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ایک آزان ہوگی پھر مغرب کے فرض ادا کیے جائیں گے پھر عشاء کے فرض ادا کیے جائیں گے پھر مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور وطر پڑھے جائیں گے آزان ایک اور اقامت ایک بھی جائے گی اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے مغرب کے فرض ادا کیجئے پھر عشاء کے فرض ادا کیجئے پھر مغرب کی سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور وطر ادا کیجئے آج کی رات آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ آپ نے مزدلفہ میں کنکریہ بھی چننی ہے جمرات کو رمی جو کرنی ہے جی ہاں آپ کو انچاس کنکریہ مارنی ہے پہلے دن سات دوسرے دن اکیس تیسرے دن اکیس اور اگر تیرہ کی رمی کرنی ہے تو آپ کو مزید اکیس کنکریوں کی حاجت ہوگی تو ستر کنکریہ بن جائیں گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ نسبت سے بہتر کنکریہ اٹھا لیجئے اور کنکری کا سائز کیسا ہونا چاہیے جا بجا مزدلفہ میں کنکریہ بکھری ہوں گی خجور کی گھٹلی کے برابر کتابوں میں لکھا ہے دیکھیں بہت بڑے بڑے پتھر بھی ہوں گے آپ نے بڑے پتھر نہیں اٹھانے اور آپ نے بہت چھوٹے پتھر بھی نہیں اٹھانے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ خجور کی گھٹلی کے مطابق سائز کے مطابق پتھر چن کر آپ نے اٹھانے ہیں آپ میں ساتھ ایک پانی کی خالی بوٹل رکھ لیں اور اس کے اندر یہ کنکریہ بھرتے جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کیونکہ کنکریوں کا دھونا بھی مستحب ہے جب اس میں کنکریہ بھر لیں گے تو پانی ڈال کر اسے اچھی طرح ہم آسانی سے دھو بھی سکیں تو اب کنکریہ چن لیجئے کچھ زیادہ بھی لے لیجئے انشاءاللہ دوسرے حاجیوں کو بھی کام آ جائیں گے جلوہ میں مز دل فار مینہ کا دیکھو موسیقی